لگناوں میں ہوئے ایک گولی کانٹ سے پورے شہر میں ہڑکم مجھ گیا اس وقت کی بڑی خبار بی جے پی سانسد کے بیٹے کو بدماشوں نے گولی مار دی اور فرار ہو گئے گھٹنا مڑیاب علاقے کی ہے جہاں مہن لال گنج سے بی جے پی سانسد کوشل کشور کے تیس سال کے بیٹے آیوش کو گولی مار دی گئی گھٹنا کے بعد فوراں گھائل آیوش کو اسپطال میں بھرتی کرائے گیا جہاں اس کا علاج کیا جا رہا ہے گھٹنا کے وقت سانسد کے بیٹے کرشدار اس کے ساتھ موجود تھا جسے پولیس نے حراست میں لیا ہے اور پوستاج کی جا رہی ہے سانسد کوشل کشور کے مطابق ان کے گھائل بیٹے نے انہیں جانکاری دی کہ وہ جب گھر کے وہاں ٹہل رہا تھا تب ہی اسے گولی مارے گئی گولی مارنے والے کون تھے کیا کچھ وجہ تھی ابھی تک کوئی بھی پکتار اس جانکاری سامنے نہیں آ پائی ہے پولیس نے بتایا کہ گھٹنا کو لے کر ابھی کوئی تحریر نہیں دی گئی ہے ماملے کی جانچ کی جا رہی ہے اگر کوئی تحریر دیتے ہیں تو ہم لوگ آگے کاروائی کریں گے میرے بیٹے سے بات ہوئی ہے اسے پہنچان نہیں پایا ہے اور کمرے سے باہر نکلا تھا اس کو کن لوگوں جیسا وہ بتا رہا جوڑایا اور گلی ماری لیکن کن لوگوں نے مارا ہے اس سے پہنچان نہیں تو ابھی پولیس اس میں پورا کو آپیٹ کر رہی ہے اور پولیس جانچ بھی اس کی کر رہی ہے ابھی اس سمجھ میں ہم نے کوئی تحریر نہیں دی گئی اس خبر پر اور دی جانکاری کے لیے جڑ گئے ہیں زی بیڈیا سمواتا وشال رگونشی وشال لکھنو میں گولی کارنٹ سے ایک طرح فڑکا مچا ہوا ہے تو خبر یہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اب تک تحریر نہیں دی گئی ہے پولیس کیا اب اس معاملے میں جانچ کر رہی ہے اس واردات میں کون کون شامل تھا کیا مقصد تھا کیا ان سوالوں کا جواب اب تک سامنے آ پایا ہے دیکھیں ابھی فیلال جو پولیس ہے اس کو کوئی تحریر نہیں ملی ہے حالانکہ پولیس اپنی طرف کوئی جان جرور کر رہی ہے لیکن فیلال سامنسٹ کی طرف سے کوئی تحریر نہیں دی گئی ہے سامنسٹ کے بیٹے آیوش کو گولی مار دی گئی ہے مریان کے چھٹے میں علاقے کی گھٹنا ہے جہاں پر وہ اپنے گھر کے باہر تہلنا تھا تب ہی اس نے بتایا کہ اس کو جو ہے بدماشوں نے دولا کے بولیو آئے گئے موقع پر اس کا سالہ بھی موجود تھا حالانکہ پولیس سالے کو یہاست پر لے کر پروفتاج کر رہی ہے لیکن پثن دشتیاں تھوڑا سا جو ہے پولیس اس پورے معاملے کو سندے پور بیوان دائی ہے کیونکہ ابھی تک اس پورے معاملے کو لے کر کوئی تحریر پولیس کو نہیں ملی ہے حالانکہ ابھی فیلال آیوش کی حالت جو ہے سیٹی نارمل ہو گئی ہے اور وہ خطرے سے باہر ہے فیلال ڈاکٹرز کے ٹیم یہ بتایا ہے کہ ابھی آیوش کی حالت جو ہے وہ اسکر ہے اور اس کے ساتھ ساتھ مشال جس ایک رشدار کو حراست میں لینے کی بات میں نکل کر سامنے آ رہی ہے کیا کنیکشن ہے اس گھٹنا سے رشدار کا دیکھیں اب بتایا جارہا ہے کہ آیوش جو سانسل کاشل کشور کا بیٹا ہے اس کا یہ سالہ ہے جس کو حق میں لیا گیا ہے اس سے بھی پورتاج کی جارہی ہے چونکہ بتایا جارہا ہے کہ موقع پر وہ بھی موجود تھا کن پسیتیوں میں گولی چلی تھی کن لوگوں نے گولی باری تھی ان طرح تمام چیزوں کے جواب جو ہیں وہ پھرال لکنو پولیس دھونڈ رہی ہے کیونکہ ابھی تک کوئی تحرید نہیں ملی ہے ایسے میں ابھی کیا کچھ پوٹی وزہ تھی اس کے بارے پتہ لگانے کوشش کر رہی ہے لیکن پتہ دشتیا پھوہ آفا یہ پورا معاملہ جو ہے یہ سندھے پور بھی مانا جا رہا ہے کیونکہ اس پورے معاملے کو لے کر ابھی تک کوئی تحرید نہ ملنا یہ پولیس کے لیے بھی ایک بڑا جو ہے اشتر جنک ہے اور چونکہ سانسات کے بیٹے ہیں لکنو کے موہن لگنج یا سانسات ہے کاشل کشور ان کے بیٹے کو گولی ماری گئی تو جاہید سے بات ہے کہ ایک بڑی گھٹنا ہے اور مریان و تانہ چیتر میں بے خوف بزماشوں نے اس طرح کی گھٹنا کو انجام دیا ہے بشال بیجے پی سانسات کاشل کشور کے تیس سال کے بیٹے آئیوش بات کرے ہیں جو اس وقت اسپطال بھڑتی ہیں ان کی حالت کیسی بتا جا رہی ہے ابھی فرحال دیکھیں ان کی حالت میں کوئی سکھر بتا جا رہی ہے اور ابھی سانسات کاشل کشور نے بھی اپنے بیٹے سے بات کی سانسات پولیس نے بھی بات کی حالانکہ ابھی کوئی تحریر نہیں دی گئی ہے لیکن یہ بتایا جا رہا ہے اس کی بیٹے نے اپنے اپنے سانسات کاشل کشور کو بتایا ہے اور پولیس کو بتایا ہے کہ وہ گھر کے باہر جب تہل لگ تب ہی کچھ لوگوں نے اس پر حملہ کر دیا اور اس کو گولی مالی اس نے پیچھا کیا تب وہ فرار ہو گئے حالانکہ کون لوگ تھے کتنے لوگ تھے اس کے بارے میں جانکاری ابھی اس نے نہیں دیئے اور اسی وجہ سے شاید اس پورے معاملے کو تھوڑا سا سندے پول پولیس ضرور ماند رہی ہے لیکن ابھی فیلال کوئی تحریر نہیں ملی ہے اس کی وجہ سے ابھی کچھ ہی بھی کے اوپر شک نہیں کیا جارا لیکن ابھی جو سالہ ہے مشل کیا یہ جانکاری کیا یہ جانکاری آپ کو مل پائی ہو یا سامنے آ پائی ہو جس جگہ پر اس گھٹا کو انجام دیا گیا اب ہاسپاس کوئی سی سی ٹی وی کیمرہ لگا ہوا تھا دیکھیں ابھی چونکہ دیر رات کی یہ کچھ گھٹا ہے قریب دو بجے کے آسپاس کی پوری گھٹنا ہے سیسے میں پولیس کے جو آرادکاری میں کہنا ہے کہ ابھی چونکہ گھٹنا کی جانکاری ہوتی ہی وہ سے پہلے ٹراما سنٹر آئے ابھی جو سی سی ٹی وی کیمرے ہیں جو لگے ہوں گے علاقے کے ان کی چھاندین کی جائی اس کے ساتھ ساست کے گھر میں بھی جو سی سی ٹی وی کیمرے لگے ہوں گے وہ بھی جو دیکھے جائیں گے ابھی پولیس کا یہ باننا تھا کہ ابھی پتن دشتیا جو گھائر ہے اس کا علاج ملے تک جس کی وجہ سے ٹراما سنٹر لائے گیا تھا اس کے ساتھ ساتھ وہاں پر موقع پر کون لوگ کے ان کے بارے میں پتہ لگانے کی پولیس کوشش کر رہی ہے بشال گھٹنا گھٹت ہونے سے لے کر اب تک کی جو ستھیتیاں نکل کر سامنے آ رہی ہیں معاملے میں کئی پینچ بھی ہیں کئی سوال بھی ہیں جن کے جواب تک سامنے نہیں آ پائے ہیں وہیں کانونی پرکریا کے تحت ایسے معاملوں میں اکثر یا تو کیس درج ہو جاتا ہے یا پھر پولیس جان شروع کر دیتی ہے کیا کیا وہ سوال ہیں دیکھیں آپ برکو نشیط طور پر ایک تو جس طرح کی تھیوری ہے کہ آیوش کو گولی ماری گئی اور آیوش ووک کر میں نکلا تھا قریب ایک سے دیر وجہ کی بات ہے رات کی ایسے میں اپنے سالے کے ساتھ وہ ووک کر رہا تھا گولی جب چلی تھی اور اس میں پیچھا کیا تھا تو ایسے میں اوز وقت کتنے لوگ تھے کیا اتنا انہیرہ تھا کی آیوش ان لوگ کو نہیں دیکھ پایا اور ان کی تنکھیا نہیں بتا پا رہا ہے اس کے ساتھ جو پرائے رنجیش کوئی بات ہے اس کے بارے میں بھی خوش نہیں بتایا ہے تیسری بھی سب سے مہتپور پہلو ہے کی آیوش جو ہے گھٹنا کے وقت اپنے سالے کے ساتھ تھا تو ایسے میں پرسن دشتیا سالے میں کیوں نہیں فون کر کے ایک سی جانکاری سب کو دی ان کا طوام پہلوں پر پولیس فیلال ابھی جو ہے آیوش کے سالے سے پوستہ جرور کر رہی ہے لیکن ماملے میں کئی پیچھ بھی دکھائی پڑھ رہا ہے چونکہ ابھی تک تحریر نہ دینا چونکہ آمومن یہ ہوتا ہے کہ اس طرح گھٹناوں میں اگز اخلاف تحریر نہ دی جاتی ہے